ملیشیا کے وزیراعظم پاکستان آئے تھے اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال بھی دے رکھی تھی جس پر حکومت نے یہ کہا کہ ملیشیا وزیراعظم اور دیگر ڈیلیکیٹس کے اسلام آباد ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو احتجاج دھرنے لانگ مارچ کی کال پر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن دوسری جانب ملیشیا وزیراعظم نے بھی اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان میں موجودگی کے دوران ایک بڑی خواہش کا اظہار کر دیا تھا اس خواہش کا انکشاف اب ظلفی بخاری کے جانب سے کیا گیا ہے ظلفی بخاری نے معروف صحافی مہدی حسن کو انٹریو دیا اور اس انٹریو کے دوران ظلفی بخاری کے جانب سے انکشاف کیا گیا کہ ملیشیا کے وزیراعظم اکتوبر کے آگاز میں جب پاکستان آئے تو ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے اپنے حالیہ دورے میں پاکستان میں اڈیالا جیل میں قید سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی درخواست کی تھی ظلفی بخاری نے یہ انکشاف کیا ہے اور اس انکشاف کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب ملیشیا وزیراعظم انور ابراہیم نے درخواست کی تو پاکستانی حکام نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اس کے بعد پی ٹی آئی کی بطور جماعت بھی ملیشیا کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات تیہ کروائی گئی لیکن وہ ملاقات بھی نہ ہو پائی یاد رہے کہ جب ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم پاکستان میں موجود تھے تو جس جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی وہ جماعت اسلامی تھی جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم الرحمن اسلام آباد میں ان سے ملنے کے لیے گئے اور بعد میں حافظ نئیم الرحمن کی پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی ملیشیا کے اس سے پہلے کہ وزیراعظم مہاتیر محمد کی عمران خان سے دوستی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے جن کھلے الفاظ میں مہاتیر محمد عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے اور جب وہ وزیراعظم تھے اور عمران خان بھی وزیراعظم تھے تو پاکستان ملیشیا اور ترکی مل کر ایک ایسا ٹی وی چینل لانا چاہ رہے تھے جس کے ذریعے اسلاموفوبیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کیا جا سکے عالمی سطح پر شاید یہ اپنی مثال کے طور پر پہلا ٹی وی چینل ہوتا لیکن پھر اس پر عمل نہ ہو سکا اور پاکستان کی طرح مہاتیر محمد کی حکومت کو ملیشیا سے رخصت ہونا پڑا جس کے بعد وزیراعظم انور ابراہیم آئے انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اس دورہ کے حوالے سے یہ بھی خبریں چلتی رہیں کے دورہ ایک روز پہلے ختم کر کے انور ابراہیم کو واپس جانا پڑا تھا البتہ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس میں کتنی حقیقت تھی یا اگر ایسا واقعی ہوا دورہ جلد ختم کیا گیا تو یہ وزیراعظم انور ابراہیم کی ذاتی مصروفیات کے بنیاد پر کیا گیا یا اس کی بنیاد اور وجہ کچھ اور تھی جس طرح کے تعوی زلفی بخاری کی جانب سے کیے جا رہے ہیں